خبردار میں اب ہم پہلی بارہ کو کشمیر کے اس تینیجر ٹیررسٹ کا قبول نامہ سنائیں گے جس کا ایک ایک شب کشمیر میں پاکستان کے رکت چرطر کا خلاصہ کر رہا ہے آج تک کو کشمیر میں پندرہ سال کے ایک نابالگ آتنکوادی کے قبول نامے والا ویڈیو ملا ہے جو بتا رہا ہے کہ کیسے پاکستان کے ٹکڑوں پر پلتے آتنکوادیوں نے اب کشمیر کے بچوں کو بھی نہیں بخشا اور ان کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی ہے یہ ویڈیو پاکستان اور پاکستان کے پالتو آتنکوادیوں کے موپ پر پڑا وہ تماشا ہے جس میں ایک پندرہ سال کا کشمیری بچہ بتا رہا ہے کہ کیسے اسے آتنکوادیوں نے پہلے برگل آیا اور پھر آتنکواد کے راستے پر دھکیل دیا اور پھر کیسے اس کی واپسی کے سارے راستے بند کر دیئے گئے لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ جمہو کشمیر پولس نے اسے زندہ پکڑ لیا اب ٹین ایجر ٹیررسٹ اپنی کرنی پر پچھتا رہا ہے اور کشمیر میں آتنکوادیوں کی سازش کے خلاصے کر رہا ہے یہ ایک پورو نابالک جہادی کا وہ قبول نامہ ہے جو آپ کو صرف آج تک پر سننے کو ملے گا پھارتیہ ٹی وی پر پہلی بار نابالک جہادی کا قبول نامہ پندرہ سال کا آتنکی بولے گا آتنکیوں کی پول کھولے گا شوقت کے ساتھ ایکٹیو ہوا سوپور میں پندرہ سال کے جہادی کا پچھتابہ ختم کرنا کسی انسانیت کو تکلیف پہنچانا یہ کوئی جہاد نہیں ہے نام فیضان مجید کوٹ نیم اسمان سلافی نمازی ترال پلواما آتنکی سنگٹھن تحریک اول مجاہدین اور آتنکی سنگٹھن میں شامل ہونے کی تاریخ تین اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ پندرہ سال اس عمر میں بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں لیکن فیضان مجید تھٹ کے ہاتھوں میں آتنکوادیوں نے ایک سینتالیس تھما دی لیکن پندرہ سال کے آتنکی فیضان مجید تھٹ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وقت رہتے آتنکوادیوں کی رگ رگ سے واقف ہو گیا مجید تھے میں ترال پلواما ڈشٹک میں رہتا ہوں میں تین اکٹوبر کو شوکت کے ساتھ ایکٹو ہوا سوپور میں پھر جب وہاں سے ہم گھر والوں کے گھر میں جاتے تھے وہ زبردستین سے جھگہ لیتے تھے کوئی گھر والا کوئی دیتا تھا گھر والا جگہ لیکن میکسیمم جو گھر والے تھے وہ جگہ نہیں دیتے تھے پھر یہ ان سے زبردستی جھگہ لیتے تھے وہ گھر والے بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ جہاد کرنے نکلے ہے یا کچھ اور پھر میں نے وہیں پر تصور کیا کہ یہ غلط راستہ ہے یہ کوئی جہاد نہیں ہے گھر والوں کو پریشان کرنا گھر والوں سے زبردستی جھگہ لینا یہ کوئی جہاد نہیں ہے آج تک پر آپ پندرہ سال کے آتنکوادی کی پچتاوے والا بیان سن رہے ہیں جو ترال میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہے جس گاؤں میں آتنکوادیوں کا پوسٹر بوئی برہان وانی رہتا تھا فیاض گیاروی کلاس کا چھاتر تھا اور انجینرنگ اگزام کی کوچنگ بھی لے رہا تھا لیکن آتنکوادیوں نے اسے آتنک کا ایسا پارٹ پڑھایا کہ فیضان نے کتاب چھوڑ کر بندوق اٹھا لی لیکن جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا بہت دیر ہو چکی تھی جب گھر والوں نے ویڈو دیا جب گھر والوں کو پتہ نہیں تھا یہ کہاں ہے میں نے جب دیکھا تو میرے ماں کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا پھر میں نے ان سے بولا کہ میں گھر واپس جاؤں گا لیکن انہوں نے بولا کہ آپ گھر واپس نہیں جا سکتے ہو آپ گھر واپس نہیں جا سکتے ہو جو گھر سے نکلا وہ واپس نہیں جا سکتا ہے پھر انہوں نے اسی دن وائرل کیے فوٹو اسی شام کو وائرل کیے فوٹو فیضان کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو چکا تھا لیکن وہ آتنکوادیوں کے چنگل میں اتنی بری طرح فنس چکا تھا کہ اسے اس اندھی گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پھر پندرہ سال کے آتنکی فیضان کی قسمت نے پلٹی کھائی تین اکٹوبر کو پارٹن کے راستے سے جب فیضان اور تحریک المجاہدین کا ڈیویزنل کمانڈر شوکت احمد دکشن کشمیر جا رہے تھے تب ناکے پر پولیس پارٹی نے انہیں گھیر لیا اسی سمیں فیضان نے پولیس ٹیم پر ایک گرنیٹ داگا جس میں جمع کشمیر پولیس کے ایک ڈی ایس پی سمیں تین پولیس والے گھائل ہوئے جوابی کاروائی میں پولیس کے جوانوں نے آتنکوادی شوکت احمد کو ڈھیر کر دیا اور پندرہ سال کے اس آتنکی فیضان کو پکڑ لیا سنیے پولیس کو دیئے بیان میں کیا بول رہا ہے پندرہ سال کا یہ آتنکوادی پھر جب وہاں سے انہوں نے بولا کہ آپ کو اب سعود جانا ہے پھر ہم پاتن میں وہ جب چیکنگ چل رہی تھی اسی ٹائم پکڑا گیا مجھے بہت شکر گزار رہا جہن کے پلیس کا بھی اور اللہ تعالی کا بھی کہ میں زندہ پکڑا گیا میرے گھر والوں نے جب سنا کیے زندہ ہے ابھی تو وہ بہت خوش ہوئے جب ماں باپ خوش ہوں گے جب ماں باپ راضی ہوگے تو اللہ تعالی بھی راضی ہوگا آپ نے سنا کہ پندرہ سال کے اس آتنکوادی کو اب اپنے کیے پر پچتاوا ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہے اور قبول کر رہا ہے کہ اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ آتنکواد کے دلدل سے نکل پایا کیونکہ آتنکواد کے راستے میں یو ٹرن قسمت والوں کو ہی ملتا ہے جو اس ایج گروپ کے بچے ہیں جو پری ٹینز میں ہوتے ہیں یا ٹین ایج گے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر سٹونٹ پیلٹنگ یا ملٹنسی رلیٹڈ انسیڈنٹس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کشمیر میں جاری آپریشن آل آؤٹ کی وجہ سے آتنکوادیوں کی کمی سے جوچتے آتنکی سنگٹنوں نے کشمیر کے بچوں کو برگلا کر اپنا خونی مقصد پورا کرنے کی جو ساجش رچی ہے فیضان اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے لیکن پاکستان کے پالے ہوئے آتنکوادی سنگٹنوں میں اتنا بھی دم نہیں کہ وہ یہ بات قبول کر سکیں فیضان کو موٹیویٹ کروایا گیا کنٹینیوئس ایفرٹس کے بعد جب اس نے جوائن کیا تو اس کو یہ تحریک المجاہدین نام کے ایک تنظیم ہے اس نے ایکسپٹ کیا لیکن جب پکڑا گیا تو تحریک المجاہدین نے اس کو بناہی گیا پندرہ سال کی اس کشمیری لڑکے کے قبول نامے سے پاکستان کی شہ پر کشمیر میں سکری آتنکوادیوں کی رکھ چریتر کا پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنے خونی ارادوں کو پورا کرنے کے لیے اب کشمیر کے بچوں کو بھی اپنا ہتھیار بنا لیا ہے کشمیر گھاٹی میں اب آتنکی گھٹ نئے پینترے اپنا رہے ہیں بچوں کو آتنکواد میں دھکیلا جا رہا ہے کیونکہ بچوں پہ اکثر شک نہیں پڑتا پہلے تو کیول پتھر بازی ہوتی تھی لیکن اب یہ ویپن بھی اٹھا رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی چنوٹی کشمیر پولس اور سرکشہ بلوں کے لیے رہے گی کہ کس طرح اسے روکا جائے فیضان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آتنکواد کے راستے پر بڑھ کر یو ٹرن لے پایا ورنہ آگے کسی بھی موڑ پر اس کا موت سے سامنا ہونا پکا تھا اپنے بھائیو کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی اس کا ذہن اٹھو ہونے کا ذہن بنایا ہے جہد کرنے کا ذہن بنایا ہے یہ کوئی یہاں کوئی جہد نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پہلے دیکھیں وہ کہاں ہے اپنے ماں باپ کو دیکھیں یہاں کوئی جہد نہیں ہے یہ گلت راستہ ہے